بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی کی ویورز کیسے ہیں آپ امیدہ بلکو ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو میر چینل ایزی کوکنگ میر مشکار آج بہت ہی مزیدار چکن کڑائی کی ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں اور پہلے بھی میں کئی چکن کڑائی کی ریسیپی شیئر کر چکی ہوں اور آج میں بناوں گی شان چکن کڑائی مسالہ کی آپ نے یقیناً اس کا نام سنا ہوگا کریدا ہوگا بنایا بھی ہوگا لیکن آج دیکھئے گا کہ میں اپنے سٹائل سے اس کو کیسے بناتی ہوں آسان کیسے کرتی ہوں اور مزید مزیدار کیسے بناتی ہوں تو اس کے لیے ویڈیو سکپ نہیں کیجئے گا آپ پوری ویڈیو کو بھر سے دیکھے گا تو ریسیپی شروع کرتے ہیں اس کے لیے چکن لیا ہے ون اینڈ ہاف کے جی اور یہ فل بونز کے ساتھ ہیں تو یہ دیکھئے کہ یہ سارے اس کی ونگز اور یہ ساری جو ہیں وہ تھائیز اور سارے یہ چکن مرچ کی بونز شامل ہیں اور دو ٹیبل اسپون بھر کے ادرگ لسن اور ہری مرچ کا پیس ڈال دینا ہے میں ہری مرچ ادرگ لسن کے ساتھ ہی پیستی ہوں تو اس کا بڑا اچھا ٹیز بنتا ہے اور یہ ہے جی شان کڑائی مسالہ چند دن پہلے میں امتیاز مارکٹ گئی تو میں نے کافی عورتوں کو یہ شان کے اور نیشنل کے مسالے اٹھاتے دیکھے تو میرے ذہن مائیا کہ میں بھی آپی عیسی پی شیئر کرتی ہوں میں بھی اکثر لاتی ہوں تو یہ دیکھے گا کہ میں نے پھر کیسے بنایا تو یہ مسالہ میں نے ڈالا ہے چونکہ یہ سیمن فیٹی گرام جو ون کیجی کے لیے ہوتا ہے میرا چکن زیادہ ہے تو اسی میں نے مزید ون ٹی سپون جو ہے وہ ریڈ چیلی ڈالی ہے ون ٹیبل سپون کورینڈر پاورڈر ڈالا ہے ہاف ٹی سپون کالی ملچ ہے اور ہاف ٹی سپون ہلڈی ہے اور یہ میں لازم ہی تھوڑے مسالے یہ شامل کرتی ہوں اس سے اس کا جو فلیور ہے جو ٹیسٹ ہے وہ مزید انہینس ہوتا ہے اس لیے اگر آپ تھوڑا چکن ہو تو پھر جو شان کا مسالہ ہے وہ تھوڑا ڈالیے گا لیکن اپنے یہ مسالے ساتھ ضرور شامل کیجئے گا تو اس کو 20-25 منٹ کے لیے میرینیڈ کر کے رکھ دیجئے برون ٹیمپریچر میں اس کے بعد میں نے کڑائی میں ہاف کپ آئی لیا ہے اور گرم ہونے پہ یہ میرینیڈ چکن اس میں شامل کر دیا تو اب یہاں پہ میڈیم فلیم پہ تھوڑا سا دو تین منٹ اس کو پکانا ہے تو یہ اس طریقے سے مسالہ بھی بہت مزے کا بنتا ہے اور صحیح مسالے والی جو چکن کڑائی ہے وہ بنتی ہے تو جتنی دیر میں یہ پکتا ہے چکن تو ساتھ ہی ان ٹوماتر کو تھوڑا رفلی کٹ لیں گے اور اس کے بعد اس کی جو پیسٹ بنانا ہے یعنی پیوری بنانی ہے تو ساتھ ساتھ اس کو اس طرح موٹا موٹا کٹ لینا ہے میں تو مشین میں اس کو پیس لوں گی تو اگر آپ مشین میں نہیں کرنا چاہتے تو پھر بہت باریک اس کو کٹ گئے گا تاکہ ٹوماتر جو ہیں وہ گل کے چکن کے ساتھ تو پیسٹ کی صورت میں ہو جائیں تو یہ دیکھیں ساتھ سا چکن پک رہا ہے پانی چھوڑا ہے چکن اپنا اور میڈیم فلیم پہ ہے تو اس طرح تھوڑی دیر اس کو پکانے کے بعد اس کو تھوڑی دیر تین چار منٹ کور کر کے پھر رکھ دیں گے تاکہ یہ جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح چکن میں سما جائے گا تو یہ تین چار منٹ پکانے کے بعد پھر فلیم کو لوگ کریں موسیقی 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 میں نے ہرا دھنیاں ڈال دیا اور اسی طرح تین چار ٹیبلی سپون جو ادرک ہے وہ جولین کٹ کر کے وہ ڈال دی تو یہ جی زبردست قسم کی مسالے والی چکن کڑھائی تیار ہے تو میں نے ٹوماٹر کا پیسٹ اس لیے ڈالا کہ اس سے مسالہ اچھا بنتا ہے جو پیکنگ کی اوپر جو انہوں نے انسٹرکشنز دیمی ہیں اس میں تو یہ ہے کہ ٹوماٹر کو الگ پین میں اس کو پکا کے پھر ڈالنا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مسالہ زیادہ نہیں بنتا اور بلکل بوٹ گیاں بوٹ گیاں ہی رہتی ہیں تو اس طریقے سے ضرور بنائیے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوب مسالے والی چکن کڑھائی کھائیں تو مجھے امید ہے آپ نے کوئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنی دعاوں میں زیادہ رکھئے گا خوش رہیے اللہ حافظ